مجھے بابا جی پہ پورا یقین ہے کیونکہ ایسے معاملوں میں انہاں ہزار لوگوں کی طلاقیں کروائی ہیں تم دیکھنا ایک دن وہ حبا کو طلاق دے کے تمہارے قدموں میں آکے بیٹھ جائے گا سچی؟ تو اور کیا؟ تمہیں تو پتہ ہے حسینہ کہ میں جھوٹ نہیں بولتی اللہ کرے ایسے ہی ہو وہ حبا کو طلاق دے دے اور شجاعت غصے میں آکے فرانہ کو گھر سے نکال دے ہوگا بالکل ایسے ہی ہوگا بس تم تھوڑا صبر سے کام دو تم دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اوہ آگے آپ تبیت کیا پہلے سے بہت بہتر ہوں تو آپ کو اتنی دیر کیوں لگ گئے احمد تو اتنی دیر پہلے آگیا بس وہ کچھ کام کرنے تھے ہمیں وہ کام کر کے آرہے ہیں کیسا کام وقت آنے پہ بتا دیں گا ماب دوائے لی تھی آپ نے ٹائم پہ ہم کھا لی کیا بات ہے آج کھانا کھا کے آپ دوبارہ لیٹ گئیں آپ نے جانا نہیں ہے کیا آہ جانا تو ہے لیکن ہمت نہیں ہو رہی کیوں کیا ہوا خیریت ہے طبیہ تو ٹھیک ہے نا آپ کی کہیں بخار تو نہیں ہو گیا نہیں ہے بخار بھائی جاؤ ایسی ریشٹ کر رہا ہوں تو میں کون سا تمہاری خدمت کرنے کے لیے مری جا رہی ہوں وہ تو میں کچھن سمیتی تھے مجھے ایک دم سے خیال آیا تم ابھی تک کام پہ نہیں گئے ہو اس لیے پوچھنے آگئے ہیں اف اللہ خدا کی پر اتنے بڑے ریڈیو پاکستان کے ساتھ کوئی ریشٹ کر سکتے ہیں جا رہا ہوں میں اچھا اچھا آپ بیٹھے رہے ہیں میں باہر چلی جاتی ہوں میں تو اس لیے آگئی تھی آپ اس طرح اداس بیٹھے ہوئے تھے اس طرح تو کبھی آپ کاروبار کے نقصان میں بھی نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کاروبار کا نقصان تو پورا ہو جاتا ہے جو نقصان میرا ہوا ہے نا وہ پورا نہیں ہو سکتا اچھا کیا ہو گیا ہے اچھا کیا ہو گیا ہے میں نے تو یہی پوچھا ہے نا کس چیز کا نقصان ہوئے ہیں میرا بھی تو حق ہے کچھ جاننے کے لیے ہاں حق ہے جاننے کا اور کیا جاننا یہ تم اچھی طرح جانتی ہو ایسی معصوم بنی بھی ہو اچھا کیا مطلب ہے آپ کا مطلب یہ کہ میرے اپنے بچھڑے سارے ارے بہن تو چلو بہن تھی کسی طرح سبر کر لیتا تم نے تو میرا بیٹا میرا نہیں رہنے دیا کمر توڑ کر رکھتی ہے میری آزم کیا ہو گیا ہم کو میں کافی لاتے ہوں آپ کے لیے نہیں بہت سکن ہے آپ بیڈروم ہی لیا گیا وہیں پیدو چھے ڈڈ کیا سی طبیدہ آپ کے پہلے سے بہت بہتر ہوں پیٹا آپ کو آفس میں ہی جانا چاہیے تھا بہت ضروری کام تھا اس لئے گیا ہم ہلتھ سے بڑھ کر تو کوئی کام بھی نہیں ہوتا اگر کوئی ایسا کام تھا تو آپ مجھے پتا دیتے ہیں تم نہیں کر پاتے وہ کام جو ہم کرنے گئے تھے ایسا کیا کام تھا ہم جائدہ تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں اپنے مگر کیوں ڈیڈ؟ ڈیڈ کو سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو نیکن یہ فوری طور پر آپ کی بزنس اور پروپٹی کی ضرورت کہاں سے آگئے ہیں آپ سے بیوہ نے کوئی ڈیمانڈ کی ہے کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کیا وہ تو کچھ بھی سکتا ہے شہزاد نیا ہم اس بات پر بحث نہیں کرنا چاہ رہے ہیں جائے آپ اوکے ڈیڈ اوکے ڈیڈ میں میں اصل میں صبح سے پریشان تھا آپ کی گلاری کا ہون سونا تو آپ سے ملنے آگیا دیکھیں جو بھی کچھ ہوگا آپ کے مشورے سے ہوگا اس لئے پلیز دونٹ ٹرائی تو انٹرفیر ان ٹرائی تو انڈرسٹیند اوکے ڈیڈ آپ آپ آرام کریں شجاہ ڈیڈ کیا ہو ڈیڈ آئی اوکے گوڑا ہوتا جارہ ہے تمہارے والے نہیں ڈیڈ گوڑے نہیں ہوئے آپ بس ادھر ادھر کی ٹنچنز آپ نے بہت پال لیں ہیں ان کو آوائٹ کیا کریں اچھا تو آپ نصیت کر رہے ہیں میں نہیں ڈیڈ میں تو صرف ریکویسٹ کر رہا ہوں چلیں شجاہ اہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ آج ہم ڈینر پر ساتھ جائیں گے ہاں ہاں ضرور جاؤ آپ کس سے بات کر رہی ہیں میں کس سے بات کر رہی ہوں میں ڈالی آنٹی سے بات کر رہی ہوں ڈالی آنٹی سے اوکے کیری آن خبر تو تم نے بہت اچھی سنائی ہے لیکن اس بات کا دھیان رہے کیس میں ردی برابر بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے غلطی ہوگی بھی نہیں میڈم آپ فکر نہ کریں جیسا میں نے کہا ہے نا بلکل ویسے کرتے چلے جاؤ پیچھے لگ رہا ہوں چی ٹھیک ہے اچھا سنو تم مجھے فون مت کرنا میں تمہیں خود فون کروں گی میں نہیں چاہتی کہ اس بات کی محنت بھی بڑے ہموشک ہو بلکل ٹھیک ہے جی دل کی تو سمجھانی پا رہا ہوں دیکھو دانیال جتنی محبت میں حبا سے کرتا ہوں اتنی اپنی عزت سے بھی کرتا ہوں اس نے کمپروائز ہی کر پا رہا ہے ہاں وہ تو تم ٹھیک کر رہے ہو لیکن تمہیں بہت سنبھل کے چلنا ہوگا اور اگر انکل کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھو تو شاید وہ غلط نہیں ہوں گی ہاں یہ سب کچھ میرا ہی تو کیا دھرہ ہے دیکھو احمد سٹاپ بلیمینگ یورسلللل پتہ نہیں تمہارے اندر فضول لڑکوں والی عادت کہاں سے آگئی ہے میں خود کو بلیم نہیں کر رہا ہر بات کو اپنی سیچویشن کے حساب سے دیکھ رہا ہوں وہ تو ٹھیک ہے لیکن ایک بات ضرور کا ہوں گا دیکھو کل ہم احفر سٹارٹ کر دیں گے بزنس کو سٹارٹ کرنے کی تو کہ بھا اس سیچویشن میں اکیلی رہ جائے گی ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن میرے پاس فقت بلکل نہیں ہے کسے ذرا بھی انتظار نہیں ہوگا ہم تو پھلے کام کرتے ہیں کل سے آفیس جوائن کرتے ہیں کچھ کنسلٹنٹس آئل کرتے ہیں اور پرٹلین پر کام شروع کرتے ہیں ہاں ٹھیک ہے تو پھر میں کل یہ ہی آجو نہیں بابا نے صرف اس شر پہ پیسے دی ہیں کہ آفیس کے جو بھی کام ہے سٹرکچر تک وہ سب ان سے پوچھے کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن کیا آفیس لے لیا ہے جی کل وہی ڈسکس کرنا تھا لیکن سیچویشن ہی اتنی بگڑ گی تھی ٹھیک ہے مجھے لوکیشن ٹیکس کرتے ہیں سو ساڑنو بجے آ جاؤں گا کل دوم ہے بابا بتاؤ تمہاری ڈرمینیشن بابا کو اتنی پسند آئی کہ انہیں فال انہامی بھر لیا ہمارا بزنس سٹارٹ کروانے میں بہت تینکسفل ہوں ان کا کیوں بھائی محنت تمہاری بھی ہوگی تو ایسے فضول کا تینکسفل ہونے کی ضرورت کیا ہے نہیں یار میں دیکھو احمد دوبارہ یہ ڈسکس بھی مت کرنا آپ آفیس کے لیے کوئی چیزیں لے لیے ہیں اور ہاں وہ کل تم اپنا کوئی ضروری سامانیاں بھول گئے تھے نہیں میں نے پیک کر لیا تھا اچھا آپ ہبا کو سلام کہنا ٹھیک ہے چلتا ہوں آرچن ہاں انکل کا غصہ ٹھنڈا ہو جانے تو کوئی غلطی مت کر بیٹھنا don't worry میں شاہر لکھوں چلتا ہوں اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ زیادتی ہے اس کے ساتھ ہبا سے تنی محبت کرنے کے باوجود ٹرسٹ لوس ہو یا بولی فیملی کا اس پر یہ تو نہیں سوچے گا لیکن میں ضرور پتہ لگا کے رہوں گا کہ ہے کون جس نے پیکس پیج کر سارا معاملہ کرپڑ کیا سوچنا پڑے گا جس گھر میں مجھے رہنا سے سکون سے وہاں میرے سسر کی بیوی راج کر رہی ہے اور اب احمد اور ہبا بھی میں ڈیٹ سے ملنا چاہ رہی تھی ان کی طبیت تو ٹھیک ہے نا بلکل ٹھیک ہے آپ نے آنا ہے تو آپ آج ہے ٹھے ٹھیک ہے ارے فائدہ تو تب ہی ہے نا کہ ادھر ہبا کی طلاق ہوگی اور ادھر فرہانہ بی بی فارغ ہو جائیں گی مگر وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں نا موسیقی 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 تمہارے لئے اداس نہیں ہوئی وہ کوئی بھی موقع آپ نہ ہاتھ سے جانے مت دینا میرے بہن بھائیوں پہ تنس کیے بغیر اچھا میں نے تنس نہیں کی ہے اب تم سمجھو تو میں کیا کروں اچھے سنیں ایک بات میں کہہ رہی ہوں وہ دو سال کے بعد ہمارے گھر آ رہے پلیس کوئی الٹی سیدھی بات مت کرنا میں تو الٹی سیدھی کوئی بات نہیں کروں گا لیکن وہ الٹا سیدھا دیکھنے آ رہی ہے ورنہ جانتا ہوں میں کتنی محبت ہے تم سے آگے نا آپ اپنی آئی پہ میرے بہن بھائی آپ کو برداشت ہوتے نہیں ہیں تنس آپ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں ہاں ساری عمر تمہارے رشترداروں کا پیٹ میرے فرشتوں نے بھرا ہے سیدھے طریقے سے بتا دیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں میں کچھ نہیں چاہ رہا لیکن تم نے سوچا ہے کیا جواب دوگی ان کے سوالوں کا کیسی سوال جواب وہ پوچھیں گے نہیں کہ احمد کہاں ہے فرحانہ کدھر ہے بہو کدھر ہے ہاں یہ تو ہے تو میں کہہ دوں گی کہ بھائی باہر گھومنے پھرنے گئے جیسے ہم سب کو کہتے ہیں کیوں جھوٹ بول بول کر اپنا عمال نامس سے آ کر رہی ہو اور کب تک جھوٹ بولتی رہو گی یہ آپ اپنی بدفطرت بہن سے پوچھیں جس کا کیا دھرا ہے مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں آپ بہن تو جو بھی ہے بہو کا کیا قصور تھا تو خود پر گوھر کرو نہ تو پتہ لگے کہ ہم فرشتے نہیں ہیں انسان ہیں اور ہم سے غلطی ہو سکتی ہے ساری غلطییں میری ہیں اب تم یہ اُلٹی سیدھی پٹی پڑھانا بند کرو اس ایاش آدمی کی بیٹی کو میں کبھی بھی برداشت نہیں کروں گی اپنی بیٹے کے ساتھ کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں شہزاد کیا ہوگا یا چینی پہنے پتہ نہیں دبارا یہ وقت کب آئے یہ زیادہ عرصہ نہیں لگے گا ای پرومیس ای سوئر میں تو تنگ آگئی ہوں یہ مشکل وقت ہوں ہی نہیں ہو رہا کمون یا ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا تو تم باتوں کو بار بار ڈسکس مد بور پریشان ہونا کی زیادہ ضرورت ہے چونہ کیسے ہم لوگ چاہتے ہیں ہمو یا چیزاہت سارت ہے چونہ چینی چکو چنا ہم ہم ہلا چکتا چینی ایسی چیزاہت چینو چینی چیزاہت چینی چینی موسیقی دانے میں ہم نے جائے گھر میں نے جائے گھر میں ہوں کیا جائے اور میں نے کہا کہ آپ نے کسم کھائی بھی ہے کہ آپ نے کوئی بھی بات نہیں کرو گئے مجھد کیا مجھد؟ کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ میں نے تم سے بھی بارے میں تین مرتبہ سوال کیا اور تینوں بارے آپ نے جائے بات کو بدل دیا ایسا نہیں چاہتا ہے کہ داد کی طبیعت ہے جب ہی تو میں خوش نظر آنوں وہ تو مجھے پسا ہے ایسا نہیں انوشی لیکن تمہیں ایسا کیوں لگا کیونکہ میں ہبا کیلئے اتنی پریشان تھی اور تم نے ایک مرتبہ بھی اس کا ذکرنے کیا میں کیا کروں تمہیں دیکھنے کے بعد میں سب کچھ بڑھ جانا ہوں تم پھر سے بات کو بدل رہے آئے نہیں بالکل نہیں ہبا بالکل ٹھیک ہے تینک گوڈ جو خوف میرے دل میں تانا ایسا کچھ بھی نہیں ہے باقی ساں باقی سب امپورٹنٹ نہیں میرے لئے نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ ڈائٹ تو خفا ہوئے ہوں گے نا احمد سے ہاں ہوئے تو ہوں گے کیونکہ ہم سب کی آنکھوں میں جھوڑ بھی ہونے کے بعد وہ ایسا ماسوم بنا پھر رہا ہے مجھے تو حیرت اس بات پر ہے کہ اس نے تم لوگوں کا فیس کیسے کیا ہوگا مجھے جو گھیڑ لوگ ہوتے ہیں ان پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں لیکن پھر بھی کچھ تو شرمندگی ہوئی ہے مجھے تو تم مجھے اچھی طرح سے جانتے میں اسے خود اوائٹ کر رہا ہوں کیونکہ اگر اس کا اور میرا آمنہ سامنا ہو گیا نا تو میں پتہ نہیں کیا کر چاہیں گا دیکھو شہزاد یہ بہت نازک رشتہ ہے اور تم ہی بس سے کوئی محبت کرتے ہیں وہی تو وہی محبت تو میرا راستہ رک لیتی ہے بس یہ راستہ رکا ہی رہنا چاہیے مگر ڈائٹ کو اس پارے میں ضرور کوئی سٹیپ لینا چاہیے ہاں کچھ سوچ تو رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں کیا ڈیووٹس دلوانا چاہ رہے ہیں ہبا کو ممشب ہبا اس سے محبت کرتے ہیں ہاں نہیں میں بھی اسی لئے پوچھ رہی تھی کہ وہ ڈیووٹس دلوانا چاہ رہے ہیں نہیں نہیں وہ وہ بزنس ڈوائٹ کرنے کی قربات کرتے ہیں ہاں ہاں اب یہ آنوں سے پہلے میری بیاد سے بات ہوئی یہ خانمی ہبا کو اب وہ اس کے ساتھ نہیں بھی گئے کیا مطلب ہبوٹ کیسے اس پر ٹرسٹ کر سکتا ہے تو کیا احمد اور ہبا فرمنیٹلی وہیں پر رہیں گے ہاں میرے خال میں بہتر تو یہ رہے گا کیونکہ وہ کرتا کراتا تو کچھ ہے نہیں ہبا کو لے کر کبھی ایک دوسریک 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 پر جاتا ہے وہ بیس بیسی بات ہے کہ ہیٹ تو ایسا نہیں چاہیے وہ تو ٹھیک ہے لیکن کوئی گھر بھی تو خرید کر دے سکتے ہیں نا اسے ایسے کیسے ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے ہی کریں but i'm not sure about anything تم کبھی بھی کسی بھی چیز کے بارے میں شور ہوئے ہو کیا ہو گیا تو کچھ نہیں ہوا مجھے اور وہ بھی کیا سکتا ہے جس گھر میں مجھے رہنا سے سکون سے وہاں میرے سوسر کی بیوی راج کر رہی ہے اور اب احمد اور حبابی انوشے پلیز ڈاون تماشا مت بناو لوگ دیکھ رہے ہیں وہاں یہ تماشا ہے اور جو تم لوگوں نے میری زندگی کو بنا دی ہے وہ کیا ہے مجھے نہیں پاتا تھا تم اتنے بزدن لکھ لوگے مجھے نہیں پاتا تھا تم اتنے بزدن لکھ لوگے you're a coward I hate you انو ہیلو ہیلو یہاں آپ بہت ضروری بات بتانی ہے اچھا کیا ہوا مجھے میں اور دانیال کل سے اپنا نیا بزنس شروع کر رہے ہیں آرے باہ یہ تو بہت خوشی کی خوبر ہے تم لوگ کچھ کرنے کی ٹھان لو تو تمہارے رادے کو کوئی نہیں لاسکتا بے سب تم لوگ کا کوئی بھی پروجیکٹ میرے بنا کامیاب نہیں رہا یہ سب کچھ تمہارے لئے کر رہا ہوں ہے جانتیم لیکن کچھ بھی ایسا مت کرنا جو ہمارے رشتے میں دیگوار بنچے کیا مطلب مطلب تو صاف صاف ہے کسی بھی رشتے کی بنیاد سچائی پر ہوتی ہے تمہارے تم سے جھوٹ کب کہا ہے اب میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ کہا ہے تو پھر بیس اس سے کبھی جھوٹ پولنا ہماتا اور نمج سے برداش نہیں ہوگا اور تمہارا اس طرح بات کا نمج سے برداش ہوگا اب میں آتین کہاں جا رہی ہو وہ میں دیٹ کے پاس جا رہی ہوں تو پریشان ہو کر کم جا رہی ہو کیونکہ میں ان کی ناراز کی برداش نہیں کر سکتی ارے وہ ناراض نہیں ہوگے تم سے اور اگر ہوگے تو تو مہباپ کی ناراض کی میں ان کی محبت ہوتی ہے اچھا پھر انکل آنٹی کی ناراض کی کو تم نے محبت کیوں نہیں سمجھا اگر بات صرف ان کی ناراض کی کی ہوتی تو میں منا لیتا اگر انہوں نے خود میں سے اور تم میں سے ایک کچھ جننے کی شرط رکھی تھی تو ماتا میں تمہیں کیسے چھوڑ دیتا آ رہا کہ یہ ہی سب کچھ ٹیٹنی کرنے کی خات ایسا نہیں ہوگا میں نے بتایا تھا نا ان سے میری بات ہوئی تھی لیکن تم تو تیار ہی نہیں وہ کرنے پر جو وہ چاہ رہے ہیں ابار کل میں اپنا کام شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ بہت جل سب کچھ سیٹل ہو جائے اور سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن اب کیا ہوگا اگر ڈیڈ نے کمون ہے باب بی پوزیٹیو ایتاں نیگیٹیو میں سوچو تم جاگر میروں سے کچھ نہیں ہوگا تمہیں یقین ہے ہورا یقین ٹھیک پکا جہاں اللہ آنٹی جی بیٹا نہیں تو وہ تو تمہارے ساتھ گئی تھی نا کر کے اسے پہنچ سکتی ہے کارٹ کیا کروں ہلو شہزاد شہزاد مجھے یہ امید نہیں دیا موشہ تم سے لیکن میری مجبوری ہے یہ میں تم سے منافرت نہیں کر سکتا I love you so much how could you how could you itna road بھی ہو سکتی تو مجھ سے میں نے سوچا بھی نہیں تھا کبھی God ہمشہ خود کہاں گئی ہوگی کیا کیا ہوگا یہ سب کیا ہو رہا ہے I can't believe this شہزاد ہم ابھی تک جاگ رہے ہیں میری سن بھی نی لی ہوگی نا ہم انتظار کر رہے ہیں کس کا ایوک وہ تو نہیں آئے گی ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا بہت ہوت ہے صبح کو رو بھی رہی تھی آپ یہ بات ہمیں نا بھی بتاتی ہیں تب بھی ہمیں اندازت پھر آپ نے ایسا ایسا کیوں کیا پھر ہم بہت پیار کرتے ہیں اپنی بیٹی سے لیکن ان سے اپنی زندگی سے کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں اور یہ کام تو ہم کسی کو بھی نہیں کرنے دیں گے چاہے وہ کوئی بھی ہو بلکوچ صحیح کہہ رہے ہیں آپ ایسا کرنے بھی نہیں دینا چاہیے بچوں کو یہ بہت ضروری ہے ہاں اور چاہے کوئی بھی ہو ایک جیسا رویہ رکھنا چاہیے آپ کو برا تو نہیں لگے گا نہیں میں بھی ان دولوں کا ایک جیسا مستقبل چاہتی شجاہ تینکس جس بات کا ہمارا بہت بوجھ کام کر دیا آپ نے مجھے تو کچھ اور لگ رہے ہیں کیا میں نے تو اپنا بوجھ پیار پر لات دیا ارے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو ایسا ہی ہے اس لوگ کس کے فون آگیا ہے ہبا کر اسلام علیکم والیکم السلام آپ سوتا نہیں رہی تھی میں نے آپ کو ڈسٹرپ تو نہیں کیا میں نے بالکل ڈسٹرپ نہیں کیا بتائیں آہم فون میں نے دیڑ چاہ ملنا چاہ رہی تھی ان کی طبیت تو ٹھیک ہے نا بالکل ٹھیک ہے آپ نے آنا ہے تو آپ آج ہے ٹھیک ہے تینکیو اللہ آفیس اوکی دیکھا میں نے کہا تھا آپ کو کیوں ضرور رہیں گے شہزاد کا بھی فون بند آ رہے ہیں انوشہ بھی فون پکنی کر رہی ہے یہ رہے کہاں گئی ہے لڑکی مام مام آرے کیا مام میں آپ شہزاد کے ساتھ نہیں رہ سکتی یہ خستے نہیں کیوں ہوتا ہوا کیا ہے اچھا بیٹھو بیٹھ کے بات کرتے ہیں آہ بیٹھو شابش مام مام سڑکوں پر پاگلوں کی طرح پھرتی رہی ہوں میں he has hurt me a lot اس نے میرے سارے خواب توڑ دی ہیں پاگلوں کا خاندان ہے اس کا مجھے کچھ بتاؤ گی کہ ہوا کیا ہے پہلے تو وہ اپنی ساری کمیٹمنٹس توڑ کر مجھے دبائی سے یہاں لے آیا پھر اس کے ڈیڈ نے شادی کر لی اور اب کہہ رہے کہ اس کے ڈیڈ اس حبا اور احمد کو بھی اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں ہاں وہ کیوں مام وہ کہہ رہا تھا کہ فیلحال اس کے ڈیڈ جو ہیں وہ اس احمد پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے تو اس احمد کو گھر سے باہر نکال دے جب وہ لڑکا اس قابل نہیں ہے تو اپنی بیٹی کو وہاں کیوں دے رہے فارغ کرے اسے یہی تو یہی تو ہنا چاہیے نا ارے فائدہ تو تب ہی ہے نا کہ ادھر حبا کی طلاق ہوگی اور ادھر فرہانہ بی بی فارغ ہو جائیں گی مگر وہ ایسے نہیں کرے ہیں نا اس بڑے کے سر پہ تو اس کا بھوت سوار ہو گیا ہے دونوں بچوں کی زندگیاں داو پہ لگا دی ہیں اس نے ویسے انوشے تمہارا جو سسر ہے نا بہت بڑا عاشق مزاج ہے جو بھی ہیں وہ مگر میں شہزاد کو چھوڑ سکتی ہوں یہ برداشت نہیں کر سکتی اور سن لو میری بات تو اس سے میں نا عقل سو جاتی ہوں اور تم یہ بات ثابت کر رہی ہو تو اور کیا کروں میں یہی تو چاہتے ہیں وہ لوگ احمد اور اس کی پپو کی نظروں میں سب سے زیادہ تم ہی تو کھٹکتی ہو لیکن مو یہی تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ تمہیں گھر سے باہر نکال دے ہمیشہ کے لیے اور پھر شہزاد کے لیے اپنی مرضی کی لڑکی تلاش کریں اور اس سے اس کی شادی کر کے پورے گھر پہ راج کریں بچھاو جیس پوسیبل مام ایسا نہیں ہو سکتا تمہیں تو اپنی نند پہ اور اپنے سوسر پہ بڑے بڑے گمان تھے تھے مگر شہزاد مجھے کبھی نہیں چھوڑ سکتا خدایا خدایا نوشے ایک طرف تم کہہ رہی ہو کہ اس پاگل خانے میں تم دوبارہ کبھی نہیں جاؤ گی اور وہاں تو نہیں رہنا چاہتی نا اگر ہبا وہاں رہی گی تو میں وہاں نہیں رہوں گی میں یہی تو سمجھانا چاہ رہی ہوں تمہیں کہ تم وہاں نہیں رہنا چاہتی اور اگر شہزاد ان کی باتوں میں آ گیا تو تو کیا کروں کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ جو ہو رہے اسے ہونے دوں میں یہ نہیں کہہ رہی بیٹا تمہیں میں تمہیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اگر شہزاد کے ذات جھگڑا کرو گی تو تمہارے مسئلے حل نہیں ہونے والے تو کیا میں نے غلط ہی کی نہیں بیٹا میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ تم اس بارے میں سوچو پلیز مام میں اس بارے میں مزید آرگئو نہیں کرنا چاہتی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کام ڈام ابھی جا کے تمہاراں کرو اس ٹاپک پہ ہم بادنے بات کریں گے ٹھیک ہے یہاں سے کیا ہو گئی میری بیٹی انوشے اتنی بے بس نہیں ہے شہزاد تم نے تمہاری فیملی نے اور موم نے بہت نچالی اپنے اشاروں پر مجھے مجھے ماف کرتے ہیں کیوں سے ماف کرتے ہیں آپ کو آپ کو ماف کردنے سے کیا گزرا ہوا وقت واپس آ جائے گا موسیقی وائی ڈیڈ وائی کیوں اتنا تنہا کر دیا آپ نے مجھے کیوں اتنی تلکھیاں بھر دیا آپ نے حبہ کی زندگی کیوں کاش ڈیڈ کاش میرے بس میں ہوتا میرے بس میں ہوتا آپ کو چھوڑ کر جانا آپ کے اگینسٹ کھڑے ہو جانا کاش کاش میں نکال سکنا آپ کو ان پرنانز کے چکر سے کاش کاش کی زندگی ایک دفع پھر ویسی ہو جائے جیسے پہلے تھی موسیقی موسیقی دفعہ موسیقی 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 اب میں وہ کنگی جو میرا دل چاہے گا I will do whatever I want موسیقی 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 بول رہے ہیں باب کیوں وہ میں آپ سے کہہ رہی جو بھی آپ بولیں گی یہ سمجھے بولئے گا کہ آپ اپنے والد سے بات کر رہیں گے اب ہم آپ کے دوست نہیں رہے دیڈ میں تو بس آپ سے بس ہم آپ کے دوست نہیں ہیں اس بات پر بات نہیں ہوگی کیوں یہ ہوگی دیڈ بوجھے نا کیوں بچپن سے تین چیزوں کے بارے میں بتایا ہے نا اعتماد دل اور آئی نا یہ تینوں چیزیں ایک بار ٹوٹ جائیں تو پھر کبھی نہیں جوڑ پاتی ہیں چھو دیڈ بتایا تھا نا کہ تینوں چیزیں ٹھوٹ جائیں تو پھر جوڑ نہیں پاتی ہیں پھر کیوں پھر کیوں پھر کیوں نے یہ کیا ہے کیوں تو آپ نے اپنے بری طرح ہمارے عیت ہوا دیڈ تو میں کیا کرتی دیڈ تو میں کیا کرتی ہری ہری آپ ہمارا غرور ہے اتنا بے بس کر کے تو نہیں پالا کہ آپ کو پتا نہ ہو کہ آپ کو کیا کرنا چاہئے کیوں کیا آپ نے ایسا ہے لیکن محبت نبھانا بھی تو آپ ہی نے سکھایا ہے محبت کو نبھانا سکھایا ہے لیکن نئی محبت کو نبھانے کیلئے پرانی محبتوں کو توڑ تو نہیں دینا چاہئے نا نکال تو نہیں دینا چاہئے اپنی زندگی سے نئی محبتیں اپنے لئے الگ جویاں بناتی ہیں بیٹا نہیں دھڑ پہ تو بس اچھے بس میں میں آپ سے کوئی ایکسکیوز ہونا نہیں چاہتا میں آپ سے یہ پوچھا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہماری اعتماد کو ہماری محبت کو ہماری دوستی کو کیوں توڑا آپ نے کیوں سیکریفائز کیا کچھ نہیں کیا میں نے میں نے نہ ہی آپ کا اعتماد توڑا نہ ہی آپ کا محروسہ نہ ہی آپ کی دوستی میں نے کچھ سیکریفائز نہیں کیا ٹائٹ احمد پریشانی میں تھا ٹائٹ میں نے تو بچ اس کے ساتھ دیا پشکل میں ساتھ دینا بھی تو آپ ہی نہیں سکھائے ٹائٹ آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا مجھے میری ایک دفعہ بات تو سننے تو آپ ہمیں سمجھائیے نا بولے بتائیے ہمیں وہ کون سی مجبوری تھی جس کی وجہ سے آپ نے ہمارا اعتماد ہمارا دل سب کو سیکریفائز کیا ٹائٹ میں تو پس کیا دیکھیں مجھے کوئی ایکسکیوز نہیں چاہیے مجھے کوئی ایکسکیوز نہیں چاہیے ہمیں بتائیں وہ کیا مجبوری تھی یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے با اگر آپ کو احمد کو کوئی تکلیف تھی کوئی پروبلم تھی تو آپ کو ہمیں بتانا چاہیے تھا اب ہم کیا سمجھے آپ اور کانفیڈنٹ تھے یا ہم سے جھوٹ بولنا چاہتے تھے اگر احمد کی جکر شہزاد ہوتا اور جو کچھ میں نے کیا وہ اگر انوشے کرتی تب آپ کیا کہتے ڈیٹ تب بھی یہ غلط ہوتا نا بیٹا ہم نے کبھی شہزاد میاں میں اور احمد میں تفریق نہیں کیا جیسے ہم نے آپ میں اور انوشے میں کبھی تفریق نہیں کیا مگر اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی آپ کو کہ آپ مشکلات میں پڑھتے جائیں ہمیں نہ بتائیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈیٹ نہ بتا کے مشکلیں واقعی بڑھی ہیں لیکن میں مان تو رہی اپنی والد مجھے ماف کرتے ہیں کیوں سے ماف کرتے ہیں ہمیں آپ کو آپ کو ماف کر دینے سے کیا گزرا ہوا وقت واپس آ جائے گا یہ لمحے یادگار بھی ہو سکتے تھے بیٹا کیا یہ زخم ہے یہ بھر جائیں گے ہی باب بچپن سے ہم نے آپ کو کبھی تکا نہیں چھوڑا کبھی کوئی غلط بات نہیں سکھائی آپ نے آپ کو اور آپ نے ہمارا اعتماد توڑ دیا کیسے ماف کرتے ہیں ہم آپ کو ڈیٹ کوئی تو ماپی کے راستہ ہوگا کوئی راستہ نہیں ہے بیٹا بس آج سے ہم جو کہیں گے آپ کو اس پر چلنا پڑے گا نہیں بس ہم تھک گئے ہمیں آرام کی ضرورت آپ جا سکتے ہیں جائیے باب یہ رشتہ کیسے برسوں کے بندے کھے ٹوٹ جاتے ہیں یہ سہارے جو زندگی کے ہاتھوں سے چھوٹ جاتے ہیں میکنی مویلان کیا ہوا ہی با ہی با کیا ہوا ہی با کیا خالص کیا بولو بولی کیا بولو کچھ بولو کی تو مجھے پتہ چلے گا ہوا کیا ہے میتنیا کا بڑے سے بڑا دنگ برداشت کر سکتی لیکن تیٹ کا مجھ پیسے ٹرسٹ ہو جائے یہ نہیں برداشت کر سکتی ایمال تیٹ سمجھتے کہ میں نے ان سے چھوٹ بولا تم ہی مجھے بتاؤ میں نے کیا ان سے چھوٹ بولا میں نے کوئی چھوٹ نہیں بولا بولو بیٹھو یہاں تیٹھو بھی غصہ میں ہے اس لیو بھی سب کچھ کہہ رہے ہیں اور مجھے ذرا سب یہ اندازہ ہوتا کہ بات کھڑ کے اتنی پھیل جائے گی تو کبھی یہ رسک نہیں اٹھاتا اور میں نے سوچا تھا کہ ہم خود واپس آنے کے بعد انہیں سب کچھ بتا دیں گے لیکن لیکن کیا کر رہا بہمد ہبا ہمیں وصلے سے کام لینا پڑے گا اور مجھے پورا یقین ہے ڈیٹ تم سے زیادہ دن ناراض نہیں رہ سکتے ڈیٹ کی ناراض کی نہیں ختم ہوگی میں نے ڈیٹ کا حسنے چاہ اپنے ساتھ کبھی نہیں دیکھا اگر میں مجھ سے ہی ناراض رہتا ہوں میں تو مر نہیں رہیں گے ناراض ٹرسٹ می میں انہیں پورا یقین دلاؤں گا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا تمہارا بہت خیار لگوں گا رسائے نا مجھ پر اچھے تو ڈیٹ نے کیا کہا وہ بات ہی تو نہیں کر رہے مجھ سے کچھ کہیں تو میں مان لو پکر انہوں نے مجھے اپنے بات سے پھیش دی ارے تو تھک گئے ہوں گے وہ وہ پہلے مجھ سے کھنٹوں باتیں کرتے تھے اب تو کبھی نہیں تھکے ارے تبیت بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا ان کی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ایسے کیسے ٹھیک ہو جائے گا پلیز ہباہت نہ مسوچو اور میں جو اپنے بزنس کیلئے اتنا کچھ شیئر کرنا چاہ رہا تم سننا ہی نہیں چاہ رہی پلیز احمد میں جانتی ہوں کہ تم یہ سب کچھ کی کہہ رہے ہیں اسے تجاہ رہے ہیں اینہ اس کو بھی دو رکھنے کے لئے اس کا اضالہ کیا سوری سے ہو سکتا ہے اس کے لائف پارنے کی محبت اس کے ہر قدم پر ساتھ چلتی ہو اسے ان زہر چیزوں سے فائٹنے پڑنا چاہے واقعی؟ تمہیں سیتنی محبت کرتی ہو جی وہ تو جو بھی فیصلہ کر رہی ہے شہزاد غصے میں آخر کر رہی ہے تم اس سے سمجھانے کی کوشش کرو جب تک وہاں سے کوئی سے لینے نہیں آئے گا میں سے جانے نہیں دوں گی احمد اپنے ارسپانسپل کیسے ہو سکتا ہے احمد بالکل بھی ارسپانسپل نہیں ہے